ہائی فرینڈز فیلکم ڈو آئی ٹی ایک گول ٹکنیکل چینل میں آپ کا سواگت ہے ڈیلی کرنٹ افیرس و ایک انسیس انفارمیسن آئی ٹی ایس تے ریلیٹڈ ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آن کیجئے دیکھیں میں جو بھی نیا ویڈیو بناؤں سب سے پہلے آپ کے پاس پوچھے آپ اسے دیکھیں اگر آپ کو سیسن اچھا لگتا ہے سیسن کو جان کاری ملتی تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں میں سیر کیجئے سیر جارو کیجئے گا کیونکہ یہ کمپیٹیشن کے تیاری کرنے کے لیے بچوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ سیسن ہے چلیے سیسن کے اور چلتے ہیں اگر آپ اپنے چینل آئی ٹی گول ٹیکنیکل پر پہلی بار آئے ہو تو اسے سسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی جارو کروائیے گا آج ہم پڑھیں گے سولہ دسمبر دوزار اکیل سے جتنے بھی امپورٹنٹ کرنٹ ہے فیر کوشن مانیں گے وہاں اس ویڈیو میں پڑھیں گے اور اس ویڈیو کی پی ڈیو فائل کی لنک میں اسے ویڈیو کے ڈسکرائب میں دے دوں گا پہاں سزا کر اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے تاکہ اگزام کے ٹائم پر آپ آس آنے سے ریجن کر سکتے ہیں تو آج کا مہارا پہلا کوشن ہے حال ہی میں راشتی ارجا سنڈکچن دیوست کب منائے گیا تو اس کوشن کا رائیٹ آنسر ہے اپسن نمبر دی چودہ دسمبر کو راشتی ارجا سنڈکچن دیوست منائے گیا بھارت میں ہر سال چودہ دسمبر کو راشتی ارجا سنڈکچن دیوست منائے جاتا رہی ہے آسر انیس سو انکانوے سے منائے جا رہا ہے جب بھیلی منترالے کا نیترتو کیا جاتا ہے یہ دن ارجا کے سنڈکچن کے بارے میں جاگرکتہ بڑھانے کے لیے منائے جاتا ہے اور پیوٹی یا حریت اور اوجوال بھویس کا سب سے اچھا طریقہ ہے دو آزار ایک میں بھارتی ارجا دکچتہ بیورو نے بھارتی ارجا سنڈکچن ادنیم کو لاغو کیا جو ارجا سنڈکچن کے سمبند میں نیتیا اور تیار کرنے پر کیندری تھا تب سے ہر چودہ دسمبر کو ارجا سنڈکچن کے بارے میں جاگرکتہ بڑھانے کے لیے بھی چرچاؤ سمیلنوں اور کاری سالاؤ کا آئی جان کیا جاتا ہے یہ کاری کرم پورے دیش میں آئی جان کیا جاتے ہیں دیش کوشن کا رائی ٹانسر اپس نمبر دی چلیے نیشٹ کوشن کے جاتے نیشٹ کوشن ہے حال ہی میں کل پنجکرد ای وی ایس میں کونسا پردیش سرس پر ہے دیش کوشن کا رائی ٹانسر ہے اپس نمبر بی اس کا رائی ٹانسر اتر پردیش اس میں سرس پر ہے سنسط کے سیٹ کالین ستر کے اندری سڑک پریبھن راجمارگ منتری نیتین گٹکلی جینی بھارت کے الیکٹرک بواہنوں کی وستطی پر راج سبا کو سوچک کیا اور آکڑو کے انشار بھارت میں کل آٹھ سو سبتر ایک سو اکتالیس آٹھ لاک سبتر ہزار ایک سو اکتالیس پنجکرد ای وی ہے نیکی الیکٹرونک بھیکل ہے جن میں اتر پدیش میں دو لاک پچپن ہزار ساس سو پنجکرد ای وی کے ساتھ سرس سستان پر ہے اور یو پی کے باددلی ایک لاک پچیس ہزار تین سو سیتالیس اور کرناٹک بہتر ہزار پانسو چموالیز بیہار اور مہراشت باون ہزار پانسو چھے اتر پدیش کے راج دانیے لکنوں اور لکنوں گھومتی ندی کے کنارے ہیں اور یہاں پر مکہ مدر یہی ہوگی آدھی تینہ تین کا مول نام ہے اجائے سنگھ بشٹ اور اتر پدیش کے راج پال ہیں آنندی بین پڑھیں اس کوئسن کا رائیٹ آنسر آپسن نمبر بی چلیے نیسٹ کوئسن کے چلتے ہیں نیسٹ کوئسن حال ہی میں یو این ڈی پی نے کس راج نے کوڑو نتی کے ایک بھاگ کے روپ میں ایل او یو پر ہستاک سرک کیے ہیں تو اس کوئسن کا رائیٹ آنسر آپسن نمبر ایک کرناٹک راج نے اس پر ہستاک سرک کیے یو آدھیکاریتا اور کھیلوی بھاگ کرناٹک سرکار نے محلاؤ سہید یو آو میں ادھمیتا اور روجگار کے احسر ٹک پہنچ میں سدھار کے لیے راج سہی اس طریق پہل کوڑو نتی کے ایک بھاگ کے روپ میں سینگ تراشت وکاس کارکرم کے ساتھ سمجھ ہوتے ہیں پتر پر اے ایل یو یعنی کی لیٹر آف انڈرسٹینڈنگ پر ہستاکچر کیے اس پہل میں سینگ تراشت کے سویم سیوک سامل ہے اور اے ایس پی انڈیا لیب کی سی ایس آر رن نیتیو دوارہ سمجھتی تھے اور اسے بینگلیورو گرامین رام نگر دکشین کرنر اور رائچیرو کے چار چیلوں میں لاغو کیا جائے گا سینگ تراشت وکاس کارکرم کے ستاپنہ کیے گی تھی انہیں سو پیسٹ میں اور اس کا موکھالہ ہے نیو یارک سینگ تراش امریکہ میں اور اس کے پرس آسکھ bijیں اچھیم سٹینڈر اس کوئسنگ گھرائی دانس رہے ہیں اپسن نمبر اے ایس کا رائچ دانس رہے چلیئے نشت کوئسن کے چل دیں نشت کوئسن ہیں حالی میں کس راجعہ سرکار نے سامنے سرینی آئیو کی ستاپنہ کی ہے تو اس کوئسنگ گھرائی دانس روس نمبر سی مہچل پردیش نہیں ہویا ایس ستاپنہ کی ہے مہچل پردیش سرکار نے مدر پردیش ترجہ پر اچھ جاتیوں کیلئے ایک آئیوک کی ستھاپنا کی گشنہ کی ہے آئیوک جیسے سامنے ورگ آئیوک کے روپ میں نامت کیا جائے گا اس کو تین مہینے کے سمعے میں ایک ویدھائی ادھینیم کے مادےوں سے اوبچاری روپ دیا جائے گا جب راج ویدھان سبا کی اگلی بیٹھا فروری مارچہ دو جاری کس میں صدر کے بجٹ صدرے کے لئے ہوگی ہمارچل پردیس میں ایک انسوچی جاتی آئیوک پہلے سے ہی چل رہا ہے اور اس کی ادھیک چتہ سملا کے پورو سانسد ویریندر کا شیف کر رہے ہیں مارچل پردیس کی راج دانی ہے سملا جو گریش مکالن راج دانی ہے اور دھر مشالہ اس کی سید کالن راج دانی مارچل پردیس کی راج پالے راج اندر ارلے کر اور یہاں پر مکھی منتری ہے جیرام تھاکر جی تو اس کوسن کا رائیٹ آنسر ہے اپسن نمبر سی اس کا رائیٹ آنسر ہے چلیے نیسٹ کوسن کیوں چل دیں نیسٹ کوسن حال ہی میں کس دیش کو انتر آشتی سمدری سنگٹھن پریشت کے لیے پھر سے چھونا گیا تو اس کوسن کا رائیٹ آنسر آپسن نمبر سی بھارت کو اس میں پھر سے چھونا گیا ہے بھارت کو سرینی بی راجو کے تحت دو ازار بائیس تیویس دوی بارسی کے لیے انتر آشتی سمدری سنگٹھن پریشت کے لیے پھر سے چھونا گیا ہے اور انترہاشتی سمودری شنگٹن کی سبھا نے 2022 دیوش دوئی وارشی کے لیے اپنی پریشت کے سدشے کو چونہ ہے اور پریشت آئی ایم او کا کاری کاری انگ ہے اور شنگٹن کے کام کے نگرانی کے لیے ایدان سبھا کی طرح جمعیدہ ہے سرینی اے انترہاشتی سیپنگ سبھائی برادان کرنے میں سب سے ادھیک روچی رکھنے والے دس رج کون کون سے ہیں چین گریس اٹلی جاپان ناروے پنامہ کوریا گنراج روسی سنگ یونائٹیڈ کنگڈم اور گریٹ پرنٹن اور اتری آئرلینڈ اور سنگٹ راج امریکہ اور سرینی بی انترہاشتی سمودری ویہ پر میں سب سے ادھیک روچی رکھنے والے دس رج بارت ارجنٹینہ آسٹریلیا براجل کناڑا فرانس جرمنی نیدرلینڈ اسپین سویڈن اور سنگٹ عرب امیرہ انترہاشتی سمودری سنگٹن کا مکھیالہ ہے لندن یونائٹیڈ کنگڈم میں اور اس کے سنسطح پکھ ہیں سنگٹ راشت اور اس کے ستھاپنا کی گئی تھی سدرہ مارچ انیسو اور تالیس کو دے اس کوسن کا رائیٹ آنس ہے اپسن نمبر اے اس کا سواری سی اس کا رائیٹ آنس ہے چلیے نیشٹ کوسن کر چلتے نیشٹ کوسن ہے حال ہی میں سواستہ سوچکانگ دو جاریکیش بھارت کس اسطحان پر ہے دیس میں بھارت ہے چیسٹ پر اسطحان پر ہے تو اس کا رائیٹ آنس رہو جائے گا اپسن نمبر اے گلوپل ہیلتھ سیکریٹی انڈیکس دوزار اکیس کے انو سال جی ایچ ایس انڈیکس دوزار اکیس میں چالیس دسمل دو کی سکور سے دوزار اکیس میں دنیا کا اوسط سمگر جی ایچ ایس انڈیکس سکور گھٹ کٹ اڑتی دسمل نو سو میں سے ہو گیا ہے جی ایچ ایس انڈیکس میں بلومبرگ سکول آف پبلک ہیلتھ میں نیوکلئر تھریڈ نیسی ایٹیو اور چونس ہاپکنز سینٹر پور ہیلتھ سیکریٹیز کے ساتھ ساجہ داری میں ویکسے کیا گیا ہے اور بھارت ایک سو پنچانوی دیشوں میں سے چھے سٹوے اسطان پر ہے جس کا سمگر سوچ کانگ سکور ہے بیالی دسمل آٹھ ہے اور ساتھ ہی دوزار ایس میں جی رو پوائنٹ ایٹ کے بدلاؤ کے ساتھ سانگت راج امریکہ سوچ کانگ میں پہلے اسطان پر ہے اور اس کے بعد فرش ٹیلیا اور فن لینڈ ہے اور سولہ انگ کے ساتھ میں سومالیا اس میں ایک سو پنچانوی یعنی لاشٹ اسطان پر ہے دیش کوئسن کا رائی ٹانس روپس نمبر ای چلیے نیشٹ کوئسن کیوں چل دیں نیشٹ کوئسن ہے حالکہ میں ساڑھے چار دن کا کاری سپتہ کرنے والا پہلا دیش کون سا بن گئے جیسے بھارت میں ابھی ساتھ چھ دن کا کاری سپتہ ہوتا ہے ویسے ساڑھے چار دن کا کاری سپتہ کرنے والا پہلا دیش بن گیا ہے یو اے ای یعنی کہ سوئنگ تراب امیرات اس کا رائی ٹانس روپس نمبر سی سوئنگ تراب امیرات نے ایک جرمیری سے شروع ہونے والے اپنے موجودہ پانچ دیوشیو ورک ویک کو ساڑھے چار دن میں بدلنے کی گھوشنہ کی ہے جو اتپادکتہ اور کام صدار جیبن سندولن میں نے پرائیسوں کے تحت کرمچاری انکل پریوطن کرنے والا دنیا کا پہلا دیش بن گیا ہے نیش اڈل کے اندرس ارسوموار سے گرووار تک کام کا سمیں صبح ساڑھے سات بجے سے دو پر ساڑھے تین بجے تک ہوگا اس کے بعد سکرووار کو صبح ساڑھے سات بجے سے دو پر بارہ بجے تک آدھے دن کا سمیں ہوگا نئی نیام کی تحسنیوار اور رویوار کو پورے دن کی چھٹیا ہے سنگتہ عرب امیراد کی راہدانی ہیں آبودھابی اور یہاں پر مدرے چلتی ہے سنگتہ عرب امیراد دیرحم اور یہاں کی راست پتی ہے خلیپا بن جائد الناحیان تو اس کوسن کا رائیٹ آنسر ہے آپسن نمبر سی اس کا رائیٹ آنسر ہے چلیے نیشٹ کوسن گھرچل دیں نیشٹ کوسن ہے حال کی میں ایسین روئنگ چیمپین سپ میں بھارت نے کتنے پتک جیتے ہیں تو اس کوسن کا رائیٹ آنسر آپسن نمبر اے بھارت نے اس میں چھ پتک جیتے ہیں بھارت نے تھائی لینڈ میں ایسین روئنگ چیمپین سپ میں دو سورن اور چار رجت پتک سہیل کلچہ پتک جیتے ہیں سینئر روور ارون سنگھ نے لائٹ ویڈ من سنگل سکلز ایوینڈ میں سورن پتک جیتا جبکہ ان کے ہم وطن نے تین رجت پتک جیتے ہیں اور بھارت نے پرسو کے لائٹ ویڈ ڈبل سکلز پرسو کے کوادرپول سکلز اور پرسو کے کوکس لیس فور میں رجت پتک جیتے ہیں لائٹ ویڈ من سنگل سکلز میں بھارت کے آسیس فگٹ نے اور سکھزندر سنگھ رجت پتک جیتا ہے تو اس کوسن کا رائیٹ آنسر آپسن نمبر چلیے نیسٹ کوسن کیوں چل دیں نیسٹ کوسن ہے حالی میں کشنے آبودھابی جی پی ٹوین ٹی ٹوینٹی ون ایف ون فورمولا ون ٹرائیورز سیمبی سیب جیتی ہے تو اس کوسن کا رائیٹ آنسر آپسن نمبر میکس ورس ٹیپن نے یہاں فورمولا ون ریڈ بول گاڑی کے میکس ورس ٹیپن نے سیزن کے انت میں آبودھابی جی پی دو جاری کش میں مرسٹیز کے لویس ہیملٹن کو ہرا کر اپنا پہلا ایف ون ٹرائیورز سیمبی سیب کتاب جیتا ہے اور مرسٹیز نے ایک اور ورلڈ کانسٹرکٹرز سیمبی سیب کا کتاب حاصل کیا لیکن انہیں اس اس ڈبل سمجھت کر دیا گیا جو وچہاتے تھے میکس ورس ٹیپن نے ہیملٹن کے آٹھ میں سے دس جیت کے ساتھ سیزن کا انت کیا اور ادھیک لیپس کا ندرت کیا اور ادھیک پول اور پوڈیم کے لیے ہیں اس کوئسن کا رائیٹ آنسر اپسن نمبر چلیے نیسٹ کوئسن کو چلتے ہیں نیسٹ کوئسن حالی میں وارٹر سیڈ ہاو وی ڈسٹروائیڈ انڈیا وارٹر اینڈ ہاو وی کین سیو نامک پستک کس نے لکھی تو اس کوئسن کا رائیٹ آنسر اپسن نمبر سی مردولا رمیش مردولا رمیش یہ پستک لکھی ہے سندرم کلائیمن ریسٹیوٹ کے سنستہ پر مردولا رمیش نے جو پانی اور اپسیسٹ سمادھان پر کام کرتی ہے انہوں نے کلین ٹیک سٹارٹ اپ میں انجل کی لکھی کا ہے اور وہاں نیمیت روپ سے جلوائیو مددوں پر لکھتی ہے ورلڈ وائل لائف فن بھارت کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے سدہ اور نیشنل انسٹیوٹ آف ٹیکنولوجی اندر پردیش کے بورڈ آف گورنر کی چیئر پرسن بھی ہے اس کوئسن کا مردول آرمیز جنہوں نے اب اس تک لکھی ہے آپسن نمبر سی اس کا آف تو ہوتا ہے دی آپ اپنے چینل آئی گورنگ نکل پر پہلی بار آئے ہو دی اسے سسکرائب کیجئے سسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو آن کیجئے تاکہ میں جو پھی نیا ویڈیو بناؤ موسیقی